وزیراعظم نواز شریف کی زیرز اتارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس قابل حملے کے بعد افغان قیادت کے بے بنیاد الزامات مصورت ملک کو در پیش کی سکھیے قسم کے خطرات سے نمٹنے کے آزم قیادہ سپریم بوٹ کا جی آئی ٹی کی کارکردگی ریپورٹ پر اتمنہ نادالت نے افغان سے کیا ہے کہ ٹائم فریم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا حسین نواز کی تصہیر لیک ہونے پر پیر کو جواب طلب کر لیا وزیراعظم کے صاحبزادے نے بھی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست دائر کر دی جے آئی ٹی سے انصاف کی امید نہیں مخالفین سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن سازشوں سے حکومت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں سنٹر مشاہد اللہ اور تارک وزل چودوی کی اسلام آباد میں دھوا دار نیوز کانفرنس یہ جے آئی ٹی ہے یا قصاب کی دکان نحال حاشمی کے بعد تلال چودری بھی جوشے فتابت میں بہ گئے کہتے ہیں کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی ایک ماہ کی کارکردگی محض ایک تصویر ہے وسیر آفن کی موجود کی میں آزادانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی امران خان کا اسحارت آفزاد پیچھے آئے کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ تفتیش میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں خیبر پخت انفاقہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کا بجٹ پیش کر دیا ستکاری ملازموں کی تنفاؤں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ منظور کی کم سے کا مجرت بھدرہ ہزار روپے مقرد سہران میں پارلمنٹ ہاؤس اور امام خمینی کے مزار پر خفتش حملوں میں بارہ افراد جان بہت پاکستان میں درشتگردی کی کارروائی کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے قیمتی جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اے ٹی وی اور اے پلس پر اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے نور الحسن اور ڈاکٹر شاہ سواہیوی کی میز بھانی میں اتحاد رمضان عوام کی پسندیدہ نشریات پر گئے انزاب نے جانیش شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی آزم کا اعادہ کیا ہے وزریعظم نواز شریف کی زیر صدارت اسلامباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملکی سیکیریٹی اور سرحدی صورتحال کا اجائزہ لیا گیا شرکانی کابل میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات کی مضمت کرتے ہوئے افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا وزریعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چیلنجز کے باوجود دہشتگردی کے خلاف کامیابی حاصل کی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا ہمیشہ سے ہمی رہا ہے اور پرامن افغانستان کے لیے علاقائی اور عالمی اقدامات کی حمایت جاری رکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا وزریعظم نے کہا کہ پاکستان مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنا بھرپور دفاع کرے گا دوسرے جانت سپریم کورٹ نے پینما لیکس کی تحقیقات سے مطالع کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اجاز افظل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پینما کیس کی تحقیقات میں پیش رفت سے مطالع کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران جی ایٹی کے سربراہ واجد زیان نے اب تک ہونے والی پیش رفت پر مشتمل ریپورٹ پیش کی سماعت کے دوران حسین نواز کے وکیل خواجہ حارس نے اپنے موقع کے تصویر لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگ کی کسی قانون میں اجازت نہیں تصویر لیک ہونے کی ذمہ دار جی ایٹی ہے جسٹس اجازل حسین نے ریمارکس دیئے کہ حسین نواز کی تصویر سکرین شاٹ ہے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں جسٹس اجاز افظل کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر جی ایٹی کو سن لیتے ہیں تحقیقات کی ضرورت ہوئی تو معاملہ دیکھیں گے جسٹس اجاز افظل نے جی ایٹی کے سربراہ واجد زیان کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تمام تحقیقات مقررہ وقت میں مکمل کرنا ہے اس ٹائم فریم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا دوسری جانب وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز نے جی ایٹی کی پوچھ گچ کے دوران لی گئی تصویر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں کمیشن بنانے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے حسین نواز نے خواجہ حارس ایڈوکیٹ کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست میں موقف احتیار کیا کہ جی ایٹی کے اراکین اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں تصویر لیک ہونے کے ذمہ دار جی ایٹی سربراہ اور اراکین ہیں درخواست میں مزید کہا گیا کہ تصویر لیک ہونا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے تصویر لیک کر کے آئندہ طلب کیے جانے والوں کو پیغام دیا گیا کہ وہ جی ایٹی کے رحم و کرم پر ہوں گے حسین نواز نے درخواست میں صدا کی ہے کہ تصویر لیک ہونے کے معاملے پر ریٹائر جیج کی سرباہی میں کمیشن بنایا جائے لیکن رہنماؤں نے آج اسلام آباد میں دھوا دار پریس کانفرنس کرتے ہوئے پینما کے اس کی تحقیقات کرنے والی جی ایٹی اور تحریک انصاف کے جیمن عمران خان پر خوب دل کھول کر تنقید کی سینٹر مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ انہیں جی ایٹی سے انصاف کی تو امید نہیں مخالفین سیاسی طور پر تو مقابلہ نہیں کر سکتے اس آزشوں کے ذریعے حکومت ناکام بنانا چاہتے ہیں پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں سینٹر مشاہد اللہ خان نے وزیر مملکہ ڈاکٹر طاریف حضرت چودری کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے بیٹے قانون کی بالدستی کو یقینی بناتے ہوئے عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ حسین نواز کی تصویر سے واضح ہے کہ اسے لیگ کرنے والے کیا چاہتے ہیں سینٹر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ترقی و خوشحالی کے علامت بن چکے ہیں وزیر مملکہ ڈاکٹر طاریف حضرت چودری نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعظم اور ان کا خاندان آئین و قانون کی بالدستی پر یقین رکھتا ہے پارٹی قیادت کی تذہیر کے باوجود برداشت اور تحامل کا مظاہرہ گیا جا رہا ہے نحال حاشمی کے بعد لگتا ہے مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما جوش خطابت میں کافی آگے چلے گئے تلال چودری نے جی آئی ٹی کو جانبدار نا اہل اور قصائی کی دکان قرار دے دیا سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز اور تلال چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے توپوں کا روخ جی آئی ٹی کی جانب کر دیا تلال چودری کا کہنا تھا کہ وزریعظم نواز شریف کے خلاف تحقیقات ایک اشتہاری کے کہنے پر ہو رہی ہیں شریف خاندان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا اسے صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کی تیز دن کی کار کردگی صرف ایک تصویر ہے پہلے ہی کہا تھا کہ جی آئی ٹی جانبدار ہے پیش ہونے والوں کو ڈرائیہ دھمکایا جاتا ہے کہ ان کی مرضی کا بیان دو ورنہ چودہ سال قید ہوگی یہ سب تحریک انصاف نہیں بلکہ تحریک فساد کا کارنامہ ہے رکنے قومی اسمبلی دانیال عزیز نے کہا کہ دوسروں کے احتساب کرنے والے عمران خان خود اشتہاری ہیں ان کے خلاف تھانوں میں کئی مقدمہ درج ہیں لیکن انہیں کوئی حدکڑی لگانے والا نہیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ چوہ میں تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف کی موجودگی میں جی آئی ٹی کبھی بھی آزادانہ تحقیقات نہیں کر سکتی ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام ملکی دارے وزیراعظم کے ماتحت ہیں روزے اول سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف پینما کیس کی شفاف تحقیقات تک منصف سے علاق ہو جائیں انہوں نے مزید کہا کہ پینما کیس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے سامنے تسلیم کیا کہ جی آئی ٹی کی تحقیقات میں رکاوٹیں ڈالی جا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے احتساب پر اداروں کو دھمکانے پر اتر آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار حکمرانوں کا احتساب ہو رہا ہے اس موقع پر فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ احتساب کا عمل شروع ہوتے ہی مسلم لیگ نون کے رہنماوں کے آنسو نہیں تھم رہے اور الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کو تیرہ جون تک جواب جمع کروانے کی محلت دی ہے الیکشن کمیشن میں رکنے قامی اسمدی دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشن نے دانیال عزیز سے استفسار کیا کہ آپ اپنا جواب جمع کرائیں گے جس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں ان کے قلاف توہین عدالت کی درخواست پر دکھ ہوا ہے دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ ان کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا جس کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں اس لیے وقت دیا جائے الیکشن کمیشن نے دانیال عزیز کو تیرہ جون تک جواب جمع کروانے کی محلت دی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں خیبر پختون خواہ کا مالی سال دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کا چھ سو تین عرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ مزدور کی کم از کم اجرت پندرہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے سپیکر صوبائی اسمبلیہ اسد کیسر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ مزفر سید نے بجٹ پیش کیا صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں تعلیم کے شعبے کی بہتری کے لیے ایک سو ستائیس عرب روپے مختص کیا گئے ہیں سیعت عامہ پر انچاس عرب روپے جبکہ آپاشی کے منصوبوں پر تین عرب روپے سے زیادہ خرچ کیا جائیں گے انہوں نے بتایا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کی مد میں وفاقی حکومت کی جانب سے انتالیس عرب روپے دیے جائیں گے جبکہ غیر ملکی ترقیاتی فنڈز کی مد میں صوبے کو بیاسی عرب روپے ملیں گے خزفر سید کا کہنا تھا کہ بنیادی انفرسٹرکچر کی ترقی کے لیے دو عرب اور محولیات و جنگلات کے لیے دو عرب سینٹیس کروڑ روپے مختص کیا گئے ہیں آئندہ مالی سال میں زراد کے شعبے کے لیے چار عرب جبکہ کھیل اور سیاحت و ثقافت کے لیے بہتر کروڑ روپے تجویز کیا گئے ہیں صوبائی وزیر خزانہ نے بتایا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبوں پر عمل درامت کے لیے دس عرب روپے کرز لیا جائے گا ایران کے دارالحکومت تہران میں پارلمنٹ ہاؤس اور امام خمینی کے مزار پر خودکش حملوں میں متعدد افراجان بہاک ہو گئے ایران کے سرکاری ٹیلویشن نے ہلاکتوں کی تذیر کر دی ہے تاہم کوئی حتمی آداد و شمار جاری نہیں کیے گئے حکام کا ہی کہنا ہے کہ چار حملہ آوروں نے پارلمنٹ ہاؤس میں گھس کر فائرنگ کی ان میں سے ایک نے امارت کی چوتھی منزل پر خودکش دھماکہ بھی کیا ایک حملہ آور نے زہر کھا کر خودکشی کی جبکہ بقیہ کو ہلاک کر دیا گیا دوسری جالب امام خمینی کے مزار پر خودکش حملہ کرنے والی ایک خاتون تھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں سات افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں امام خمینی کے مزار کے قریب سے برامت ہونے والا ایک بام ناکارہ بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ تحران میں زیر زمین ریل ویس سویس بھی جزی طور پر موطل ہے اس سے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں پاکستان نے ایرانی پارلمنٹ اور امام خمینی کے مزار پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشرتگردی کے خلاف عالمی برادری کو متحد ہو کر لڑنا ہوگا ترجمان دفتر خارجہ نے قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی عوام دکھ کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو مل کر دہشرتگردی جیسے عالمی مسئلے پر قابو پانا ہوگا اور وزیرالہ سن سید مراند علی شاہ نے پانی بجلی کے وزیر مملکت عابد شیر علی کو بچہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ کراچی کے میر وسیم اختر بھی بچوں کی طرح روتے رہتے ہیں سن کے سائی نے آج کراچی میں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سنٹر کا دورہ کیا اور کینسر ووٹ کے لیے ستر ملین کے خصوصی گرانٹ کا اعلان بھی کیا مزید تفصیلات منیر ساکی سے جنا اسپتال کی دورے کے دوران میڈیا سے باچیت کرتے ہوئے سید مراند علی شاہ کا کہنا تھا کہ میر کراچی نے بجٹ پڑھے بغیر کیسے بول دیا کہ کیم سی کے لیے فنز نہیں رکھے گئے کیم سی کا بجٹ پہلے سے زیادہ بڑھایا گیا ہے جو تھا میر صاحب جو ہے وہ میرے خیال ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ روئے گا نہیں تو اس کو یہ مسئلہ ہے وزیرا رسن نے پانی و بجلی کے مملکتی وزیر عابد شیر علی کے بیان پر بھی رد عمل کا اظہار کچھ یوں کیا میں کہلا ان کا بھی وہی پرابلم ہے بچوں والا کہ کسی آدمی کی زبان بند نہیں کر سکتا میں لیکن میں جو اپنا کام ہے وہ کر سکتا ہوں میں نے کل آپ کو دکھایا تھا وہ سیٹیفیکٹز موجود ہیں کہ ہم نے فیبری دوہزار سترہ تک سارے بل دیئے ہوئے ہیں سید مراد علی شاہ نے جنہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سنٹر میں قائم سائبر نائف روبوٹک ریڈیو سرجری وارڈ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جی پی ایم سی کو پبلک سیکٹر میں سب سے بڑا اسپتال بناوں جس میں چھے سو بیٹ اٹھارہ اوٹیز اٹھائیس بیٹ آئی سی او بھی ہوں اور اس کو ایک مادل اسپتال کے طور پر بنانا چاہتا ہوں جس کے لیے پرائیوٹ سیکٹر سے مل کر میں بھرپور فنڈنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کیمرامین حبیباللہ کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی اور آپ کو بتائیں رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں اے ٹی وی اور اے پلس پر اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے ڈاکٹر شاہستہ واہری اور نور الحسن کی مذبانی میں افتار ٹرانسمیشن اتحاد رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے کاری فائک نوحہ مبارک نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ساؤنڈ آف کلاچی نے اپنے مخصوص انداز میں حمد و سنہ بیان کی علماء ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں علامہ عمران خان نقشبندی اور مفتی علی وقار نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف دینی مسائل بیان کیے گیارویں روزے افتار ٹرانسمیشن میں معروف اداکارہ نتاشا علی ڈاکٹر محبوب اور ڈاکٹر فرہ نے شرکت کی نشیات میں زمین و مکی پودوں اور پیڑوں کی اہمیت اور ماحولیات کے موضوع پر گفتگو کی گئی آج ملائشیا کے شہر ملاقہ سے علی قاظمی لائیو لنک کے ذریعے ٹرانسمیشن کا حصہ تھے اس کے علاوہ ناظرین کی بھرپور فرمائش پر جالے سرحدی کا کولا لمپور میں پیش کیا گیا پروگرام بھی دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا شہر شاہ نے افتار کے لیے خصوصی پکوان تیار کر کے اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کا مزاد و بالا کر دیا